بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصخابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جز اللہ هو انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما ہوا اہلو صلی اللہ تعالی علیہ وعالی وعصخابی السلام اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے وہ تمام سٹوڈنٹ جو فورسز کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان آرمی، نیوی، ائر فورس، اے ایس ایف، اے این ایف اور کیرڈ کالوجیز میں جانے کی جو متمنی ہیں سٹوڈنٹس آپ لوگ سارے محنت کریں ہماری لیکسہ سنتے ہیں لائک کرتے ہیں جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں سامنے میرا واتس ایپ نمبر چار رہا ہے 03239161961 اس نمبر پہ آپ آج اپنا نام مجھے واتس ایپ کیجئے آپ کو میں اپنے واتس ایپ گروپ کا لنک اکیڈمی کی ڈیٹیل آپ کو میسیج کروں گا آپ ان تمام میسیجز کو پڑھیں ریڈ کریں اور فالو کریں انشاءاللہ جس طرح آپ کو انسٹیشن مینے گی آپ فالو کریں گے کامیابی سے کنار ہوں گے آپ اکثر دیکھتے ہیں سفر کرتا ہے تو ان سفر زندگی ہے سفر زندگی ہے میری اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ علم کے لئے کی جاتا ہے علم کے لئے آپ کو کوئی چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے یہ دین اسلام ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں تو وہ بچے جو محنت کر رہے ہیں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور دودھ راز آتے ہیں اکیڈمیز میں آتے ہیں اور سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھے سکولنگ اچھے تعلیمی ادارے اپناتے ہیں اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں ظاہرہ کوئی نیک مقصد ہوتا ہے عظیم مقصد ہوتا ہے تو کیسے یہ لوگ جو اتیمینت کرتے ہیں کام ہو سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے بیٹا سر سے پہلے کچھ کیپٹل زین کے نام آپ کو آنے چاہیے اور یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں انٹریو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے اکیڈمیک ٹیسٹ جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا آپ کو اس میں بھی آ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ابھی تیاری کر رہے ہیں سپیشلی فورسز کی اے ایس ایف کی تیاری ہو اے ای ایف کی ہو یا پی ایم اے ون ففٹی ون لانگ کورس کی سپیشلی یا پی ایف نیوی کی تو انٹریو میں یہ قویشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور آن لائن ٹیسٹ جو اکیڈمیک ٹیسٹ اس میں بھی آ سکتے ہیں تھائی لینڈ کا مجھے کیپٹل بتائیے تھائی لینڈ کا تھائی لینڈ کا کیپٹل ہے بینک آکھ ہانگ کانگ کا کیپٹل وکٹوری ہے ملیشیا کا ہے کوالہمپور تنزانیا تنزانیا کیپٹل ہے دار السلام کینیا کا کیپٹل بتائیے کینیا کا کینیا کا دارالحکومت ہے نیروبی لیبیا کا کیا ہے لیبیا کا جی لیبیا کا دارالحکومت ہے اگر آپ وہ نہیں آتے نا یہ کیپٹل اس کا مطلب ہے آپ انتیاری بیٹا کچھ نہیں کی آپ کی کوئی محنت نہیں ہے کوئی تیاری آپ نے نہیں کی مصر کا دارالحکومت ہے کائرہ مراکش کا ہے ربات آسٹریلیا کا ہے کینبرہ نیوزیلینڈ کا کیا ہے بتائیں کچھ بچے سمجھتے ہیں ہم بڑی منت کر رہے ہیں بڑی جان لڑا رہے ہیں لیکن جب انہوں سے کیپٹلز پوچھتے ہیں تو پھر ان کا موہ لٹک جاتے ہیں اور ان کی منت پر چل جاتی ہے کیا ان کی منت ہے نیوزیلینڈ کا کیپٹل ہے ویلنگٹن آئرلینڈ کا بتائیں آئرلینڈ کا آئرلینڈ کا کیپٹل ڈبلن ٹھیک ہے اس کے علاوہ آسٹیہ کا ہے ویاننا ناروے کا اوسلو ہمارے بہت سے پاکستانی دوست ناروے میں سیٹل ہیں سپیشلی کھاریاں کے گجرات کے ٹھیک ہے ڈسٹر گجرات کے تو کافی لوگ ہیں ناروے میں سیٹل ہیں کھاریاں کے بہت زیادہ لوگ ہیں جس میں کھاریاں گجرات کا حصہ علاقہ یہ بہت لوگ ناروے میں سیٹل ہیں یوگو سلاویہ کا کیپٹل بتائیں یوگو سلاویہ کا بلغرات جی پشاور میں اس ٹھیک ہے میں پشاور سے پنڈی جا رہوں اور پنڈی سے پر ہم آگے چکوال کی طرف جائیں گے ریشیا کے کیپٹل بتائیے جی سٹوڈنٹ سر ریشیا کا بڑا آسان ہے ماسکو ہے ریشیا کا کیپٹل اچھے یہ بتائیے کہ اورنگزیب علمگیر کی وفات کب ہوئی ہے سن بتانے آپ نے اورنگزیب علمگیر کی وفات کس سن میں ہوئی ہے جی سترہ سو ساتھ میں ہوئی ہے کس ملک کی ملکہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اس ملکہ کا نام بتائیں جی یمن کی ملکہ سبا کا ذکر اچھا کچھ بچے پوچھتے ہیں اصلا کرونا کی ویکسین لگوانی چاہیے بلکل لگوانی چاہیے بیٹا ہم ہر چیز دیکھیں ہر چیز کا مزاق اڑھاتے ہیں بیسی در قوم کافی ہم لاوبالی اور غیر سنجیدہ ثابت ہوئی ہیں بہت غیر سنجیدہ ہیں ہر چیز کا مزاق ہم نے اڑھایا ہوتا ہے ہر چیز کا مزاق بناتے ہیں نہای سنجیدہ مسئلے پر بھی ہماری جو حصے بزاہ پھڑکتی ہے اور ہمیں اسے ہنسی میں اڑھا دیتے ہیں کتنے لوگ کرونا کی ویسے دنیا سے چلے گئے فوت و اموات ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر بھی ہم اسے مزاق سمجھتے ہیں اور ویکسین نہیں لگواتے تو ویکسین بالکل آپ لوگ لگوائیں ٹھیک ہے اور جس مرض نے پوری دنیا کو مفلوج کر کر رکھ دی ہے اور اس میں ہم نے بیتیاتی کے عالمی ریکارڈ بنائیں اس میں ہم نے بیتیاتی کے عالمی ریکارڈ توڑ دیئیں اور اللہ کے کرم سے پاکستان بلالہ کے خاص کرم ہے کہ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں کی جو شرح یہ زیادہ نہیں رہی انڈیا امریکہ برطانیہ اور دیگر ملکوں کی طرح یہاں مکمل لاگ ڈاؤن بھی اتنا نہیں ہوا جس طرح دیگر ملکوں میں ہوئے کاروبار زندگی معمول کے مطابق چلتا رہا ملک کے تمام شہروں کو جو ہے اتنا وہ سیل نہیں کیا گیا جس طرح دیگر ملکوں میں کیا گیا تھا اور تمام شہریوں کو کرونا ویکسین بھی مفتر الحمدللہ سائن سے دستیاب ہے لیکن پھر بھی ہماری لوگ جو ہے کرونا ویکسین کو بھی مزاق سمجھتے ہیں اور ویکسین لگانے سیسکچا رہے ہیں لوگ اور پوچھتے ہیں سٹونٹس رہی ہے ویکسین لگوانی چاہیے آرمیوں نے چیک کریں گے کہ نہیں چیک کریں گے تو لگوائیں ویکسین لگوانی چاہیے آپ کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ ہونا چاہیے کچھ پارکوں میں تو جب تک ویکسینیشن کا کارڈ ہو داخلی انٹرنی نہیں ہونے دیتے ہیں اور اکثر جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اکثر غریب ممالک ویکسین کے لیے ترس رہے ہیں اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ تعلیمی ادارے پاکس شادی حال سینما ہوتل تفریح مکمات تقبیر کھل چکے ہیں لیکن خطرہ ابھی بھی ٹیلہ نہیں ہے ویکسین اس کا بیماری کا اگر ہم اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کے زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی خاطر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے اگر کسی کو زکام ہو نزلہ ہو تو کمس کا ماسک پہن کر رکھیں ٹھیک ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے کریں اپنے سٹون کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ہاتھ نہ ملائے ایک دوسرے سے اسپیشلی بچوں کو تو خود بھی تھوڑی احتیاط کرنے سی ان لوگوں کو جن کو زکام لگاؤ اور یہ میں بتاؤں کہ عالمی وبا جو کرونا ہے اس میں جنگ عظیم میں جتنا جانے نقصان ہوئے اس سے زیادہ نقصان اس میں ہوئے اور اس میں دنیا بر کے کروڑوں لوگ کروڑوں افراد اس سے متاثر ہوئی ہیں عالمی معیشت کچھ حدید دجکہ لگے اور دنیا کے تمام ممالک میں تعلیمی تجارتی کروباری سرگرمیہ محتل ہو گئی تھی کروباری زندگی رک گیا تھا اس کے بوجود کروڑا کے حوالے سے شکوک و شباد پھیلائے جا رہے ہیں اور مانسی مزاکی رہتے ہیں پاکستان میں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محض یہ ایک موسمی بخار ہے اور اسے وبا کا نام دے کر خوف و حراس پھیلائے گئے اور مرنے والوں میں زیادہ تر خوف کی وجہ سے موت کی موں میں چلے گئے امریکہ والے اسے چین کا پھیلائے ہوا وائرس قرار دے رہے ہیں سابق جو امریکی صدر تھے ڈانلڈ ٹرمپ اس نے چین سے بقیدہ ہرجانے کے مطالبہ کیا تھا سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ جس میں بازوں میں ویکسین لگانے کی جگہ پر مگنتی سپکانے سپکاتوی دکھایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ ویکسین لگانے کی جگہ پر بلب رکھا جائے تو وہ بلب جلنے لگتا ہے تاہم طبیعی مہارین نے ان تمام افواؤں کو منگڑت شرنگیز بے بنیاد مزاکہ خیز قرار دی ہے مہارین نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ کورونا ایک محلک اور متعددی وبا ہے اور ویکسین لگانا اس سے بچاؤں کا واحد ذریعہ ہے تو اس لئے میرا تو موقف یہی ہے میں نے آپ کو اپنا موقف بتا دی ہے کہ ویکسین آپ لوگ لگوائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو انا انٹرٹینی نہ کیا ہے ٹیسٹ کے لئے تو اس لئے ویکسینیشن ضروری ہے اچھا جی نیکسٹ میں پوچھتا ہوں ساتھ سے پوچھتا ہوں پشاور کا خوبصور منظر آپ کے سامنے ہے بڑے بڑے پلازیں ہیں الحمدللہ صاحب سے رمحول ہیں یہاں پہ اور ہر ویکنڈ میں میں پشاور میں موجود ہوتا ہوں پشاور میں سٹون میرے سے ملتے ہیں نوٹس وغیر لیتے ہیں بھائی اینڈ ملتے ہیں اور بھائی اینڈ میرے سے نوٹس لیتے ہیں اور مشافہ ملاقات ہوتی ہیں ان سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہیں ان سے بچوں سے اور پشاور صدر میں آپ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں جس سے ملنا ہے ملاقات کرنی ہے پشاور صدر میں غسل کے تین فرائز ہیں سنتے پانچ ہیں اور وضو کے جو فرائز ہیں وہ چار ہیں سنتے وضو کی تیرہ سنتے ہیں مستحب پانچ ہیں جد الانبیاء کی نہیں کہا جاتا ہے جد الانبیاء جد الانبیاء کون سے پیغمبر کو کہا جاتا ہے قویسن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے چچنیا کا درل حکومت بتائیے گروزنی ہے چچنیا کا درل حکومت شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے رمی رمی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں چاہا ہماری اکڑیم میں سپوکن لینگویش کورس انگلیش لینگویش کورس بھی کروایا جاتا ہے اور اگر کوئی ترکی زبان سیکھنا چاہتا ہے ترکیش میں کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے انٹرسٹ رکھتا ہے تو ترکی زبان کے حوالے سے بھی بندوبست موجود ہے تو ضرور آپ تک کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے لئے عام جو ٹوشن ہیں کلاس فیفتس لے کے ایف ایسی تک مختلف سرگیر کی وہ بھی اس کے اتمام بھی کیا جا رہا ہے تو ضرور آپ لوگ رابطہ کریں اچھے چیز ساتھ زگرہ مارے پاس موجود ہیں جو شب روز محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اور الحمدلہ مارے جو بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کمیابی سے امکنار ہوتے ہیں دور سے آنے والوں کے لئے آسل کی سولت موجود ہے یہ آپ نے تو نہیں ہے میرے آسل کسی اور کے لیکن ٹھیک ہے بندوبست اتنا ہے کہ ان بچوں کی صحیح بندوب ریائش ہے کھانا پھر نہ ٹھیک ہے سامنے پارگ بھی موجود ہے تو ضرور آپ لوگ آنے کی کوش کریں سپیشلی ون ففٹی ون پی ایم ایلان کورس کے سرور رابطہ کر رہے ہیں نوٹس کے لئے تو نوٹس ہی نہ مانگوائیں بلکہ میرے پاس اب لوگ آئیں ابو تراب کے نئے کہتے ہیں ابو تراب حضرت علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو تراب جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ناشر القرآن بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے نیکسٹ مزید کوئسن میں آپ کو لکھوائیں لگوں یہ آپ کے کام آئیں گے نوٹس بنائیں بیٹھے احساسا نوٹس بھی آپ کو بنانے چاہیے جرمنی کے سکے کا نام کیا جرمنی کے سکے کا مارک شملہ موہدہ کب ہوا انیس سو باتر میں ہوا اور اس موہدے میں سوری اس موہدے میں بھارت کا وزرعظم تھا وزرعظم کا نام میسز بھارت کی وزرعظم کیوں لیڈی ہے میسز اندرہ گاندی اندرہ گاندی اور پاکستان کے وزرعظم جل فکار لی بھٹو یہ موہدہ تیہا ہوا سائن ہوا اور نوبل پرائز کے حالے سے معلومات ہونی چاہیں کہ نوبل پرائز سویڈن کا الفرڈ نوبل کے نام پہ یہ برائز دی جاتا ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا جو ڈویجن ہے بلوشستان کا بلوشستان کا سب سے چھوٹا ڈویجن ہے سبی ڈویجن سرد کا سب سے بڑا ڈویجن ہے مالکان ڈویجن اور کے پی کے یعنی کہ سرد کا سب سے چھوٹا ڈویجن ہے کوہات پنجاب کا سب سے بڑا ڈویجن ہے بہاولپور سب سے چھوٹا ڈویجن ہے لاہور ٹھیک ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی قومی پھول ہے چمبیلی کا پھول گلے یاسمین بھی کہا جاتے ہیں قرارداد مقاصد سات مارچ انیس سو انچاس کو پیش ہوئی قرارداد پاکستان تئیس مارچ انیس سو چاریس اقبال پارک ٹھیک ہے اس کے علاوہ برطانیہ کا قومی کھیل کرکٹ ہے اور بیٹ کی جو لمبائی ہے لینٹ ہے کرکٹ کی اٹھتیس انچ ہوتا ہے دونوں چانلوں کو بیٹا دیکھتے رہے ہیں ویڈیو انسان آپ کو فائدہ ہی ہوگا فوٹبال کا ایک انٹرسٹڈ انٹرسٹ رکھتا ہے انٹرسٹڈ اس کی ویوز ہیں تو فوٹبال کے والے سے اگر آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو اس والے سے تھوڑے سے میں آپ کو گائیڈ لینڈ دے رہتا ہوں فوٹبال کی لمبائی کے لینڈ سو گز لمبی ہوتی ہے اسے ٹچ لینڈ کہتے ہیں گولائی کے لینڈ گول لینڈ جو ہوتی ہے چڑھائی کے لینڈ کو گول لینڈ کہتے ہیں پچاس گز کی ہوتی ہے یعنی کہ لمبائی کی جو لینڈ ہے فوٹبال کی وہ اسے ٹچ لینڈ کہتے ہیں اور چڑھائی کی لینڈ کو گول لینڈ کہتے ہیں پچاس گز کی ہوتی ہے گول پوسٹ کا آپس میں فاصلہ آٹھ گز کا ہوتا ہے گول پوسٹ کی انچائی آٹھ فوٹ ہے اور پینلٹی ایریہ اٹھارہ گز کی فاصلے پر اٹھارہ گز لمبی لینڈ امودن لگائی ہوتی ہے پینلٹی کک کا نشان بارہ گز کی فاصلے پر ہوتا ہے اس طرح والی بال کے والے سے میدان کی جو لمبائی اٹھارہ میٹر اور چڑھائی اس کی نو میٹر ہوتی ہے والی بال کی ایک ٹیم میں والی بال کے چھیک رڑی ہوتے ہیں برما کا درل حکومت ہے رنگون بٹان کا تھمپو لبنان کا درل حکومت ہے بحروت امان کا مسکت جوڈن کے امان ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے بتا دی آپ کو جو امپارنٹ تھے جو اکثر پوچھے جاتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے نیکسٹ مسلمانوں کے کچھ جنرلز کے نام آپ کو آنے چاہیے ہیں حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام حضرت بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ سلطان صلی اللہ علیہ و دن یوبی رحمت اللہ علیہ محمد مقاسم رحمت اللہ علیہ امام آزم کہا جاتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عشتہ مبشتہ کے نام آپ کو آنے چاہیے وہ دس صحابہ کرام جنت کی بشارت دی گئی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی تو ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ اسلام حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر رضی سعد بن ابی وکاس حضرت حضرت ابو عبیدہ بن جرار اور عبد عبد عمر شامل ہیں حضور پاک قسم کے غلام کا نام بتائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عالمی پولیس انٹرپول کا صدر دفتر فرانس کے شہر پیرس میں واقع ہے ٹھیک ہے پیرس میں واقع ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے ڈیفینس منسٹر کون کون ہے پاکستان کے پہلے ڈیفینس منسٹر تھے خان لیاکتری خان جو پہلے پرائم منسٹر بھی تھے اور ڈیفینس منسٹر بھی تھے غارے را مکہ سے تین میل کے فاصلے پہ اردن کا شہری سب سے بڑا شہری عزاز اردن کا کو قبل اردن ہے مصر کے در حکمت قائرہ ترکی کا انکرہ ہے ٹھیک ہے شام کا دمشق ہے برطانی کا بڑا جنگی عزاز وکٹوریا کراس ہے اور وہ کون سی نمازیں ہیں جنگی سے پہلے آزان نہیں ہوتی نماز ایدین سے پہلے آزان نہیں ہوتی اور نماز جنازے سے پہلے آزان نہیں ہوتی تورات جو کتاب تھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی زبور انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کونسی زبان میں کونسی الہامی کتاب نازل ہوئی تورات عبرانی میں زبور اور انجیل سریانی میں اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی اپنا بہت سا بیٹا خیار رکھئے گا لاس میں دروشی پڑھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ